موسیقی السلام علیکم یہ ایک پرابلم ہے آپ کے ڈیاغرام میں نظر آ رہے ہیں اور یہ ایک ہائیڈرالک سسٹم ہے اس میں دو پسٹن لگے ہوئے ایک سمال پسٹن ہے جس کا ایریا 0.005 میٹر سکوئر ہے اور ایک لارج پسٹن ہے جس کا ایریا 0.1 میٹر سکوئر ہے سمال پسٹن کے اوپر 20 نیوٹن کا لوڈ ڈالا جا رہا ہے یا فورس لگائی جا رہی ہے اور اس سے یہ جو کار ہے اس کو اٹھائی جا رہی ہے اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کار کا وزن کتنا ہے وہ ہمیں نکالنا ہے تو ہم نکالیں گے اس کے اندر دیکھیں کوئسٹن کیا لکھا ہوا ہے کہ دو فگر 5.15 شوز اپسٹن ہیر بیسک ہیڈرالک سسٹم دیت ہے اس مال ان لارج پسٹن ایریا اپسٹن ایریا 0.005 میٹر سکوئر اور 0.1 میٹر سکوئر رسپیکٹیویلی اب فورس اوپ 20 نیوٹن ایس اپلائی تو سمال پسٹن یہ جو دیا ہوا ہے کلکویٹ دو پریشر ترانسیمیٹڈ انٹو ہائیڈرالک فلوئیڈ ہے سب سے پہلے اس ہائیڈرالک فلوئیڈ پہ کتنا پریشر آ رہا ہے تو وہ ہمارے پاس ایک سیٹ کمپلیٹ ہے فورس گیون ہے ایریا گیون ہے پریشر ہمارے پاس آ جائے گا نمبر ای ٹھیک ہے فورس اپان ایریا یہ فورس اپان ایریا اس سے ڈاریک ویلو آ جائے گی ٹھیک ہے دو فورس اٹھ لارج پسٹن لارج پسٹن پہ فورس ہمیں نکالنی ہے پریشر ہمارے پاس ادھر سے آ چکا ہے ایریا اس کا گیون ہے تو ہمارے پاس اس کا وہ جو فورس ہے وہ بھی آ جائے گی تو اس پرابلم کو سول کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے اس میں جو فورس اپلائی کی جاری ہے وہ ٹوانٹی نیوٹن ہے فورس اس اکوال ٹوانٹی نیوٹن جو سمال ایریا ای ون ہے دیٹ اس اکوال ٹوانٹ زیرو زیرو فائف میٹر سکوئر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور جو لارج ایریا ہے جس کا ہم ای ٹو بولیں گے وہ ہے زیرو پوائنٹ ون میٹر سکوئر ٹھیک ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فلوئیڈ ہیں اس کے اوپر پریشر کتنا اپلائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو پریشر آن فلوئیڈ جو ہمارے پاس آ جائے گا آن فلوئیڈ یہ سب سے پہلے یہ ہمیں نکالنا ہے ٹھیک ہے تو یہ پریشر آن فلوئیڈ جو آئے گا ہمارے پاس کتنا ہے وہ آلیڈی گیون ہے وہ ہے ٹوئنٹی نیوٹن اور جو ایریا اس ٹوئنٹی نیوٹن کیلئے جو ایریا سمال پیسٹن ایریا جو دیگرام میں ہم نے یہاں پہ دکھا دیا یہ دیکھے یہ فورس ہے ٹوئنٹی نیوٹن ہے اور اس کے جو ایریا گیون ہے وہ بھی 0.005 میٹر سکوئر اس سے ہمارے پاس فلوئیڈ کے اوپر جو پریشر آ جائے وہ آ جائے گا وہ 0.005 ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو سوال کریں گے 20 0.005 اس کو سوال کرنے کے پر اس کا جو انصر آ رہا ہے وہ 4000 نیوٹن پر میٹر سکوئر اس کا یونٹ ہے ٹھیک ہے تو جو پریشر کے اوپر فلوئیڈ ریپلائی ہو رہے وہ ہے 4000 نیوٹن پر میٹر سکوئر اب جو لارج پیسٹن ہے پریشر تو ہمارے پاس آ گیا وہی سیم پریشر جو پریشر ادھر ریپلائی ہو رہے وہی پریشر ادھر ٹرانس پارٹ بی میں جو معلوم کرنا ہے وہ دہ فورس آ ایڈ دہ لارج پیسٹن ٹھیک ہے فورس ایڈ دہ لارج پیسٹن وہ ہمیں نکال نکال ٹھیک ہے تو وہ سیمپل فارمولر ڈال دیجئے گا پریشر ہمارے پاس گیون ہے فورس اپون ایریا جو کہ ای ٹو ہم لے لیں گے ٹھیک ہے تو اب اس میں پریشر آلی گیون ہے یا اس کو یوں لکھ سکتے ہیں کہ فورس ایس ایک پریشر ملٹیپلائیڈ بائی ایریا ای 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 دیاوہ ہے وہ ہے فور تاؤزنڈ اور ای 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 نیوٹن اس کا وزن ہے یا جو لوڈ ہے جو کار کا وزن ہے وہ ہمارے فور ہنڈر نیوٹن اس کا انصار آ جائے گا تو یہ تا لسٹ میریکل اف چپٹر اور یہ چپٹر یہی پہ ختم ہو رہا ہے باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر نیک چپٹر سٹارٹ کریں گے اچھ کے لئے اتنا اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے جو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تینک یو